اسلام علیکم my youtube family welcome to پاکستانی ہوم میکر کی رن آج میں آپ کو این ایکس کے چوپر کے بارے میں ریویو دینے جا رہی ہوں اس کی انبوکسنگ کروں گی آپ کے سامنے اور ریویو دوں گی اور اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی کہ کس طرح کا ہے تو میں نے این ایکس کا ہینڈ بلینڈر اور چوپر لیا ہے تو اس کی بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی بات میں اور اس کا ریویو میں آپ کو بات میں دوں گی تو آج میں آپ کے سامنے این ایکس کے سپر ڈیلیکس چوپر کی انبوکسنگ کرنے جا رہی ہوں تو یہ ویڈیو سپانسرڈ بلکل بھی نہیں ہے بس جس آپ کے نالج کے لیے ہے تو اس کا جو موڈل ہے وہ اے جی سری جرو فور نائن ہے اور دیکھتے ہیں اب اس کو انبوکسنگ کر کے اس کی اور اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا چوپ کرتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیے سب سے پہلے اس کے اوپر یہ اس کی بلیڈز دی ہوئی ہیں سیلٹ کٹنگ اور سیلٹ چوپ کرنے کے لیے پہلے ہم اس کو باکس سے باہر نکال لیتے ہیں بہت ہیوی ویٹ ہے اس کی موٹر بھی کافی ہیوی لگی ہوئی ہے تو یہ تو اب ہم اس میں گوشت ڈال کر بھی میں اس کو آپ کو ریویو دوں گی کہ یہ کس طرح کا چوپ کر رہا ہے تو یہ ہے یہ خوبصورت سی مشین ہے اس کے اوپر یہ اس کے بلیڈز یہ بلیڈز بھی بہت شارپ ہے اور سیلٹ کٹنگ اور سیلٹ چوپ کے لیے ہے بلکل چوپ بھی ہو جائے گی اور سیلٹ بھی بہت ایزی لی کٹنگ ہو جاتی ہے اس میں تو یہ اس کا نیچے کی موٹر ساتھ یہ اس کے اوپر ڈھکن کور کرنے کے لیے یہ اس کا چھوٹا سا بوکس دیا ہے اس کو کور کرنے کے لیے اس کے بعد اس کے اندر کی جو بلیڈز ہیں وہ بہت شارپ ہیں میں دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس کے دونوں ایجز اتنے زیادہ شارپ ہیں کہ یہ بہت ایزی لی اس کو چوپ کر دے گا تو یہ سب ہی اس کے پارٹ تھے سیکس پارٹ ہیں ٹوٹل اس کے تو چلیے اب ہم اس میں گوشت ڈال کر بقاعدہ میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا چوپ کر رہا ہے یہ تقریباً میں نے ون کیجی میٹ لیا ہے اور بون لیس میٹ لیا ہے اس میں ڈال کر اب چیک کرتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ میں ہی یہ بہت دستا کیمہ چوپ ہو گیا ہے میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں اور یہ کلوز کر کے ریویو دیتی ہوں یہ دیکھئے اگر آپ اس سے بھی باری کیمہ پیسنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مزید تین چار منٹ کے لیے اور چلائیے اس میں مزید میں نے گوشت ایٹ کیا گوشت ایٹ کر دینے کے بعد آپ نے اس کے ڈھکن پر دو لوک لگے ہوئے ہیں تو آپ نے ان دونوں لوکس کو پہلے لوکٹ کرنا ہے تو یہ چوپٹ چلے گا تین منٹ کے لیے مزید میں چوپ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے اس کے ڈھکن سے بھی کیمہ ہٹا لیتی ہوں میں کتنا زبردست کیمہ صرف پانچ سے چھے منٹ میں ہی ہے ون کیجی کیمہ اس میں چوپ ہو گیا ہے اور گھر میں بلکل ساف ستھرے طریقے سے اپنی مشین میں یہ دیکھئے اگر آپ اس سے بھی مزید باریک کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو تقریباً تین چار منٹ اور چوپ کر لیجئے اب میں نے اس میں سپائسز ڈال کر اس کو مزید باریک کیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا لائم ہو گیا ہے یہ دیکھئے یہ بلکل لائم ہو گیا ہے تو آپ اس سے کباب بنائیں یا کیمے کی روٹیوں میں یوز کریں تو ایزی لی تھانکس پر واجنگ لائک سبسکرائب اور کومنٹ کرنا مت بھولے گا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملوں گی مزید ویڈیوز کے ساتھ ٹیک کیئر بائی بائی